اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا آخر مکتم ہے آخر سچائی کب تک چھپائی جائے گی آخر دیوار کے پیچھے کتنے جھوٹ چھپاؤ گے دکھاوے کے حکومت کرنے میں ماہر موڈی سرکار آخر اپنی ناکامی کب تک چھپاتے رہیں گی گوڈی میڈیا کے ذریعہ کب تک اپنی شان میں قصیدیں پڑھاؤ گے کچھ تو شرم کرو آخر سچائی سامنے آہی جاتی ہے دیش کے پردان منتری اب کی وار ٹرم سرکار کا نارہ دے کر آو آپ اس لوٹے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ امریکہ پر ہی فتح پا کر لوٹے ہو اب تک کوئی امریکی نویج بھارت میں نہیں ہے ٹرم بڑے چالاکی سے بھارت یاترہ پر آئے ہیں اور یہاں اعلان کیا کہ پچاس لاکھ لوگ ان کے استقبال کے لیے بھارت کی سڑکوں پر اتریں گے یعنی امداباد کی سڑکوں پر یا بات خود ٹرمپ نے تو نہیں کہی ہوگی یا بات بھارت کے پردان منتری نے ہی کہی ہوگی بات میں کتنی سچائی ہو سکتی ہے اس کا ان امدازہ لگائے جا سکتا ہے کہ امداباد کی کل آبادی پچپن لاکھ ہے تو کیا پوری کی پوری آبادی ٹرمپ کے استقبال کے لیے سڑک پر اترائے گی ٹرمپ کے خیر مقدم کے لیے کیم چوٹ ٹرمپ کا نارہ تھا اب اسے بدل کر نمستر ٹرمپ رکھا گیا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر پردان منتری ٹرمپ کی آؤ بغت کیوں کر رہے ہیں اب تک ایسا کیا امریکی چاپلوسی کرنے سے ہاتھ لگا ہے بھارت کو کچھ بھی ہو اسے ٹرمپ کو تو ف خوابات ہونے والے اور امریکہ میں رہنے والے ہنیوازی بھارتیوں کا ووٹ ٹرمپ اچک لیں گے جب اب جب بھارت کا دورہ ٹرمپ نے رکھا ہے تو غریبی کا مظاہرہ نہ ہو اس لئے مودی حکومت نے بائیس کلومیٹر لمبی اور پانچ سو میٹر اونچی دیوار کو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور کام بھی جاری ہے پر اس بات کا بھی مزاک اڑایا جا رہا ہے کہ کیا بھارت کی غریبی کے بارے میں ٹرمپ کو معلوم نہیں آخر کب تک عوام کا کروڑوں کا پی مزول کی دیواریں اور مرتیوں میں تعمیر کرنے میں خرج کیا جائے گا یہاں پیسہ انہی غریب لوگوں کی جیبوں سے لیا ہوا ہے آخر ان غریبوں کو انارک علی کی طرح دیوار میں چنوا کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اخباروں میں بھی کئی سارے کارٹون اندباد کی دیوار پر شائع کر رہے ہیں کیا پردان منتری مودی کو بھارتیوں کی غریبی پر شرم آتی ہے آخر دیوار تعمیر کرنا یہاں کیا غریبوں کا مزاک اڑانا نہیں ہے غریبی اس دیش کے تصویر ہے تو بجائ بھائی سے دور کرنے کے غریبوں کو ہی دیوار کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے کیا موجودہ حکومت جس طرح غرط پالیسیوں اپنا رہی ہے بھارت میں اور بھی غریبی بڑھتے جانے کا خطرہ ہے کہاں کہاں تک اپنی ناکامی کی دیواریں تعمیر کریں گے مودی شاہ انہیں چاہیے کہ دیش کو اگر وکاس ترقی کی راہ پر لے جانا ہے تو سامپردائکتہ کی راجنیتی کو چھوڑ بھائی چارے محبت کی سیاست کریں جس ط مودی شاہ کو دہلی میں نفرت کی ہار دیکھی ہے سبق سیکھنا چاہیے پر جھوٹ بولنے کی آدھا شاید ان کی جاتی نظر نہیں آرہی گرہ منتری کو جب پوچھا گیا کہ سامپردائک بیانوں کی وجہ سے ہارے تو ان کا جواب بھی بڑا عجیب تھا انہوں نے کہا کہ شاید ہماری ہار انہی بیانوں کی وجہ سے ہوئی ہے اس کا مطلب یہا ہوا کہ اگر دہلی میں جیت ملتی تو کیا یہ سامپردائک بیانات صحیح ٹھہرائے جاتے ہیں ایک اور بات گرہ منتری امیت شاہ نے کہی کہ اگر کوئی چھوٹا نیتا یا پارٹی کا کارے کرتا کچھ کہتا ہے تو ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی کی ان کے بیانات کس قدر ہیں یہ ان بیانات سے اپنے آپ کو الگ بھی کر لیا یہاں بھی انہوں نے کہا لیکن امیت شاہ کو یہ بھی سوال پوچھنا ضروری ہے کیا انوراک تھاکور چھوٹا نیتا ہے شاہین باگ کے احتجاجیوں کو بلاتکار کریں گے کہا تھا کیا پریویشورما چھوٹا کارے کرتا ہے جس نے کیجریوار کو آتنکوادی کہا تھا کیا یوگی آدیتینات معمولی کارکو نے جس نے گولی کی زبان کا استعمال کیا تھا کیا خود گروہ منتری چھوٹے ہیں جنہوں نے شاہین باگ والوں کو کرنٹ لگانے کی بات کہی تھی کیا سمبیت پاترہ چھوٹے ہیں مطلب کس قدر جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں کب تک اور کہاں تک جھوٹ کی دیوار تعمیر کرتے رہیں گے اب وہاں وقت قریب آیا ہے کہ جھوٹ کی دیوار کی ایک ایک ہنٹ سچائی کی گوائی دے گی کیونکہ اس دیش کا سمیدان لوگتانتر سچائی کی بنیاد پر کھڑائے بھائیچاری کی بنیاد پر کھڑائے اور منوادی اسے بدلنے کا صرف خواب دے سکتے ہیں اسے حقیقت میں نہیں تبدیل کر سکتے اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ